معاویہ کے تمام دشمن ظلیم کل بھی تھی آج بھی ہیں وہ کل بھی زینے کو پیتتے تھے وہ آج بھی ہاتھ من رہے ہیں کل پاکستان کے شیعہ کی طرف سے ایک اشتہار دیکھنے میں آیا یہ اشتہار کسی بھی طرح سے انسانیت کے مطابق معلوم نہیں ہوتا چے جائے کہ وہ قوم اس کو اپنی جانب منصوب کرتی ہو جو خود کو کسی نہ کسی دردے میں مسلمان مانتی ہو پاکستان کے شیعہ نے کیا اشتہار شائع کیا ہے ذرا اس کو آپ سن لیجئے آپ سنیں گے اور سن کا حیران ہو جائیں گے کیا ایسا بھی کوئی اشتہار ہوتا ہے کیا ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے قانون کا درجہ دیا جائے اور جس کو شریعت کا اہم حصہ بتایا جائے اشتہار اس طرح شروع ہوتا ہے بلکل پہلی لائن میں ہے یا رسول اللہ اس کے بعد ہے یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین اس کے بعد والی لائن میں ہے انجمن امامیہ کراچی ڈویزن کی جانب سے کمارے اور شادی شدہ مومنین اور بانج مومنات کے لیے متعہ دوریہ نو سفر اٹھائیس ستمبر دوہزار بیس بعد نواز مغرب تافجر امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی سوسائٹی کراچی اس میں خصوصی طور پر شریک ہوں گے قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی امیر تحریک اسلامی پاکستان ترجمان ملت جعفریہ نوکر در بطول علامہ سید شہنشاہ نقوی اس کے بعد نیچے لکھا ہے چھوٹی سی جگہ میں جو نوجوان نکاح کی سکت نہیں رکھتے ہوں وہ متعہ کے ذریعے اپنے آپ کو تھنڈا کریں اُس میں لذت بھی سواب بھی اور امام کے حکم کی تعمیل بھی اس کے بعد والی لائن میں ہے بائیں طرف تفسیر منحج السادقین میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ متعہ کیا اس کا درجہ مولا حسین علیہ السلام جتنا اور جس نے دو مرتبہ متعہ کیا اس کا درجہ مولا حسن علیہ السلام جیسا اور جس نے تین مرتبہ متعہ کیا اس کا درجہ بی بی سلام اللہ علیہ جیسا اور جس نے چار دفعہ مطاع کیا اس کا درجہ مولا علی علیہ السلام جیسا اس میں حوالہ دیا گیا ہے تفسیر منحج السادقین جند چار صفحہ چار سو تیرانوے اس کے بعد لکھا بائی جانب ایسی مومنات جو بے اولاد ہیں وہ ضرور شریک ہوں امام زمانہ اس کی مراد ضرور پوری کریں گے اور نیچے ہے بالکل آخری لائن میں المشتہر انجمن امامیہ کراچی وشیعہ اکشن کمیٹی یہ اشتہار کے الفاظ تھے بارات تھے جو آپ نے ابھی سنے ہیں آپ کو بڑی حیرانی ہوئی ہوگی کہ یہ متعا جسے اسلام میں زنہ کہا گیا ہے اور جس کی مذہب اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں سے کہیں تک اس کی کوئی اجازت نہیں ہے زنہ ہے زنہ کی طرح حرام ہے اس کو شیعہ مذہب میں شیعہ دھرم میں اس قدر مقام دیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سلطلے میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں آپ یقیناً چونکے ہوں گے لیکن ابھی آپ کو اور چونکنا ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ کے ہاں عورتوں کے متعا کو بہترین عبادت اور افضل طاعت مانا گیا ہے ان کی مشہور کتاب ہے تفسیر میر فتح اللہ اس آیت کے زیل میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضَ ابن باب ویہ سے روایت ہے وہ امام جاپر صادق سے روایت کرتا ہے کہ اگر کسی خاتون سے متعا کیا خالص اور صرف اللہ کے لیے تو جو بات بھی اس سے کرے گا اس پر حتیٰلہ ایک نیکی اس کو عطا فرمائے گا اور جب اس کے ساتھ صوبت کرے گا تو حق عزدہ اسمہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اور جب غسل کرے گا تو حق تعالی شانہ ہر بال کے عوض جس پر پانی بہے اس کی معافی فرمائے گا لہذا اس روایت کے بموجب انسان کے لیے عمر میں ایک دفعہ متع کرنا گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے اسی طرح تفسیر مذکور میں یعنی تفسیر میر فتح اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت لایا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہو اور اس نے متع نہ کیا ہو تو بروز قیامت بد منظر اور بد حیت اٹھے گا یعنی بد شکل بنا کر اٹھایا جائے گا اس شخص کی طرح جس کی ناک کار دی گئی ہو یہ روایت نقل کی ہے شیعہ مصنف نے اس روایت کا تقاضی یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جتنے ائیمہ ہیں جنہوں نے بن اتفاق جمع جیسا عمل نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء اور تمام ائیمہ اس گناہ کے شریک ہوں گے کہ انہوں نے متع کیوں نہیں کیا آگے سنیے اسی تفسیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو ایک بار متع کرے گا تو اس کا درجہ حسین کے درجے کے مانند ہوگا جو دو بار متع کرے گا اس کا درجہ حسن جیسا ہوگا اور جتنے تین دفعہ متع کیا اس کا مقام علی جیسا ہوگا جتنے چار دفعہ کیا اس کا مقام محمد جیسا ہوگا یہ فضیلت بیان کی گئی متع کی ان کی کتاب تفسیر میر فتح اللہ میں شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک پتھان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب پتھان نے یہ روایت سنی ہے شیعہ کی تو کہنے لگا وہ کہ چاہیے تھا کہ پانچ دفعہ متع کرنے کا ثواب خدا تعالیٰ کے مرتبہ تک پہنچا دیتا تاکہ متع کی بزرگی مکمل طریقے پر ثابت ہو جاتی یعنی کتنا غلط اور کتنا گندہ اور کتنی غلیز بات شیعہ مذہب میں پائی جاتی ہے اور اس کو انتہا سے زیادہ اہمیت اور مقام اور فضیلت حاصل ہے آگے دیکھیں اسی تفسیر میں سلمان فارسی مقداد اسود کندی امار یاسیر تروایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے آپ اٹھے ایک خطبہ دیا اس کے بعد فرمایا اے لوگو جان لو کہ میرے بھائی جبریل امین میرے پاس میرے اللہ کی جانب سے ایک تحفہ لائے ہیں وہ مومن عورتوں سے متعا کرنا ہے تو متعا کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ہے جو اللہ نے جبریل امین کے ہاتھ بھیجا ہے ایسا شیعہ کہتے ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ تحفہ نہیں بخشا گیا میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ میری سنت ہے میرے زمانے میں اور میرے بعد جو اس کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور جس نے میرے اس حکم سے مخالفت کی اس نے گویا خدا سے مخالفت کی جان لو کہ اہل مجلس میں سے جو بھی میرا مخالف ہوگا اور میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے اس کو باطل سمجھے گا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دوزخی ہے اس پر خدا کی لانت ہو جو میری مخالفت میں آ جائے کیونکہ جس نے اس سے انکار کیا تو گویا اس نے میری نبوت کو نہیں مانا اور خدا کی مخالفت کی اور جو خدا کی مخالفت میں آئے گا وہ دوزخی ہوگا جو اپنی پوری زندگی میں ایک بار متع کر لے وہ جنتی ہے جب عورت اپنے مرد متع کے ساتھ بیٹھتی ہے تو فرشتہ ان پر اترتا ہے اور جب تک اپنی بیٹھک سے اٹھیں ان کی نگہبانی کرتا ہے اگر ماہم بات چیت کریں تو وہ کلام ان کے حق میں ذکر و تصویح کا حکم رکھتا ہے اور جب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں تو جو بھی گناہ ہوئے ہوں وہ انگلیوں کے پوروں سے جھڑ جائیں جب ایک دوسرے کو بوسہ دیں تو حق تعالیٰ ہر بوسہ کے بدلے ایک حج اور عمرہ کا ان کے لئے سواب لکھتا ہے بمقدار اونچے اونچے پہاڑوں کے اور جب اٹھ کر رسل میں مشغول ہوں تو حق تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے ان دو بندوں کو دیکھو کہ اٹھ کر رسل کرنے لگے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ میں ان کا پالنے والا ہوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کے گناہ معاف کیے ان کے بدن کے جس بال پر پانی گرتا ہے حق تعالیٰ ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھتا ہے ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور دس مقامات بلند کرتا ہے اس پر علی علیہ السلام اٹھے اور کہا یا رسول اللہ اس سلطلے میں جو صرف کوشش کرے گا اس کا کیا مقام ہے فرمایا کہ وہی جو مرد متمتے اور عورت متمتیاں کا ہے اس کے بعد فرمایا کہ علی جب مرد متمتے اور عورت متمتیاں یعنی متا کرنے والا مرد اور متا کرنے والی خاتون جب یہ دونوں غسل سے فارغ ہوتے ہیں تو جو قطرہ ان کے بدن سے ٹپکتا ہے اس سے حق تعالیٰ فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو اللہ سبحانہو کی تقدیش و تسبیح میں مشہول ہو جاتا ہے اور روز قیامت تک اس کا ثواب غسل کرنے والے کے آمال نامے میں لکھا جاتا ہے اے علی جو اس سنت کو حقیر جانے اور اس کو زندہ نہ کرے وہ میرے شیعہ میں سے نہیں میں اس سے بیزار ہوں گا یہ تمام چیزیں شیعہ مذہب کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے آ چکا ہے جس کا نام ہے تفسیر میر فتح اللہ شیعہ مذہب کے اندر یہ اتنی گندی بات ہے اتنی گھناؤنی بات ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی کوئی بھی سلیم التبع اور سلیم القلب آدمی اس طرح کی چیزوں کے تعلق سے کبھی میلان نہیں بتائے گا لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ یہ تمام چیزیں نہ صرف یہ کہ فضیلت والی ہیں بلکہ ان پر پڑے پڑے سواب بھی ہیں حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اور اللہ تعالی حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین ان سب کا مقام پانے کی بشارت سنائی گئی ہے العیاض باللہ سم العیاض باللہ اس لیے یہ اشتہار دیکھ کر مجھے تو کوئی تاجب نہیں ہوا میں نے سوچا کہ جب یہ اشتہار آہی گیا ہے تو کچھ اور عقائد جو متع سے متعلق شیعہ کی کتابوں میں لکھے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ جو لوگ حق کے تعلیم ہیں وہ حق کی طرف آ جائیں اور ان کو حق اور باطل دونوں الگ الگ معلوم ہو جائے قد تبین الرشد من الہدہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین